پھر ایک اور دعا کے الفاظ ہیں اور یہ سب کی رابی حضرت عائشہ ہیں حضرت عائشہ چونکہ وہ دعا اپنے مسجد میں نکل کر نہیں مانگی تھی یہ بھی غور کیجئے غور کیجئے ایک ایک بات پر غور کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی رات کی تمام دعائیں تنہائی میں اپنے حجرے میں مانگی باہر نکل کر آپ اگر آتے تو ہزاروں صحابہ کا حجوم ہوتا آپ گویا امت کو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کچھ اوقات ہوتے ہیں اشتماعی دعاؤں کے کچھ اوقات ہوتے ہیں اشتماعی دعاؤں کے امت کو چاہیے کہ اشتماعی دعا کا وقت ہو تو اس میں بڑے بڑے مجمع میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگو چنانچہ آپ نے بتایا عرفات کا مجمع حاجیوں کا مجمع یوم عرفہ عرفات کے میدان میں بہت بڑا مجمع اس پورے مجمع کی وجہ سے اس پورے مجمع کی جو استغفار اور توبہ اور انعبت ہے اور لبیک اللہم لبیک ہے اور کفن پہنے ہوئے چلے آرہے ہیں اللہ کے دیوانے مست ہر طرف سے لوگ لبیک لبیک کے طرانہ پرتے ہوئے جاتے ہیں تو جب بادشاہ کے سامنے اس کی فوج پریڈ کرتی ہے جب اس کے فوج کے سپاہی پریڈ کرتے ہیں سلامی دیتے ہیں تو ایک بادشاہ کی دل کی عجب کیفیت ہوتی ہے عجب کیفیت ہوتی ہے تو یہ بھی ایک رنگ ہے اور حضور نے مجمع میں بیٹھ کر اجتماعی دعاوں کے اوقات بتائے آپ نے اور اسی طرح ایک رنگ ہے اکیلے بلکل بن کمرے میں کوٹری میں کونے میں پڑھ کر سجدے میں گر کر طلب طلب کر دعائیں مانگنا احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پندردی شعبان کی رات کی جو دعائیں اللہ کے رسول نے مانگی وہ سو فیصد انفرادی دعا امت کا کچھ ایسا ذوق بگلا ہے کہ انفرادی دعا میں دلی نہیں لگتا کیونکہ اللہ سے طالب ہوئی ٹھوٹ گیا اللہ سے مانگنے کی عادت ہی نہیں رہ گئی دو منٹ تین منٹ چار منٹ دعا کر کے سمجھیں مجھے تھا کہ کیا مانگیں چنانکہ ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی اپنی مسجدوں میں پندردی شعبان کی رد مرات میں اجتما کرتے ہیں کسی کو بلاتے ہیں کسی عالم کو کسی مقرر کو کسی بیان کرنے والے کو اور ذوق و شوق کے ساتھ اس میں جاتے ہیں وہاں بیٹھیں گے بیان سنیں گے پھر دعا ہوگی اور دعا میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا میں حرام تو نہیں کہتا اس کو ناجائز تو نہیں کہتا لیکن خود غور کرنے کے لئے کہتا ہوں اگر اس رات میں اجتماعی دعا کی زیادہ فضیلت ہوتی تو اللہ کے رسول ہزاروں صحابہ کو چھوڑ کر رات میں اپنی بھجرے میں دعا مانتی اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم شریعت کو بڑھ لیں اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول جس سنت سے نحراف کریں اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے ذوق کو بڑھ لیں ہمارا ذوق چھوٹے انشاءاللہ عمال کا بلکل ختم ہو گیا یہ عجیب منحلے میں امت اس وقت داخل ہے ایک زمانہ تھا کہ امت کے کچھ لوگوں میں انفرادی عمال کا ذوق تھا اجتماعی عمال کا ذوق نہیں تھا اکیلے اکیلے لوگ اپنی اصلاح کرتے تھے امت کی ذکر نہیں کرتے تھے جب وہ دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی اصلاح کی محنت بڑے زور و شور سے چلوائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی ہر دور میں ضرورت کے مطابق جس طرح اللہ اس امت کو سمحلنے کا انتظام کرتے ہیں اسی کی ایک کڑے ہے اسی کی ایک مثال ہے اب جو دور ہے وہ اس بات پر زور دینے بھائی اجتماعی آمال اب ایک شعبان کی رات ان ساتھ ہوتا پہلے سے آپ کے انتظار میں ہوتا آپ نے تو کسی صحابی کو نہیں بتایا اور اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ نہیں بھائی اصل میں اس سے پہلے تو اللہ نے آپ بتائی نہیں تھا تو اللہ نے آپ کو اچانک رات میں بتایا کہ اس رات میں قبرستان جاؤ تو آپ اٹھ کے چلے گئے اس وقت موقع نہیں تھا کہ آپ صحابہ کو بتاتے اچھا بھائی اگر اس وقت موقع نہیں تھا تو اگلے دن آپ نے کیوں نہیں بتایا اگلے دن کیوں نہیں آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس سال تو پتا نہیں تھا رات نے پتا چلا میں اکیلا چلا گیا آئندہ سے خیال لکھنا پندروی شعبان کی رات میں سب لو قبرستان جانا میں قسم کھا کے چیلنج کے جانے کی ترغیب نہیں بھی نہ اپنے جانے سے پہلے نہ اپنے جانے کے بعد پھر ایک مطلبہ کہتا ہوں قسم کھا کر کہتا ہوں اور چیلنج کی انداز سے کہتا ہوں اللہ معاف کرے مجھ کو کہ آپ نے نہ اپنے قبرستان جانے سے پہلے نہ اگلے دن صبح نہ اپنی وفات تک کبھی آپ نے اپنے صحابہ کو قبرستان جانے کی کوئی ترغیب نہیں تھی آپ کا اپنا ایک عمل تھا کیوں تھا ہم نہیں جانتے ہمیں نہیں بتایا اللہ کے رسول اور جو بات اللہ کے رسول ہمیں نہ بتائیں ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم حضور سے پوچھیں کچھ مقامات حضور کے اتنے بلند ہیں اور کچھ ایسی معزاز ہیں ان کے اور ان کے رب کے درمیان کہ اگر وہ اس راز کو ہمارے درمیان بیان نہیں کرتے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس عسلے میں کھوٹ کرے اب شیطان بڑا خوشیار ہے اس نے سوچا کہ یہ محمد کے امتیوں نے ان ایمان والوں نے اس رات کو تنہائی میں توبہ دعا مناجات میں گزار دیا تو ان کی سب مغفرت ہو جائیں میری تو زندگی بھر کی محنت برباد ہو جائیں تو اس نے بڑی شاندار ترکیب چلی وہ بڑا اچھا وزیر ہے پلاننگ کمیشن کا اس سے اچھا کوئی چیئرمن ہو ہی نہیں سکتا تب پلاننگ کرتا اس نے شابان کے رات میں سینما گھر نہیں لے گیا جانتا ہی نہیں جائے گا مسلمان اس رات میں کوئی شادی کی تقریب بھی نہیں رکھ وائی اس نے کہا کہ قبرستان چلو اب مجمع جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے رام لیلہ کا جروس نکل گا نو جمع لڑکے لڑکیاں میں مر میں اس علاقے کا کیا رواج ہے کیا اس علاقے کا حال ہے مجھے نہیں پتا میں اپنے شہر لکھنوں کا حال بتاتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آوارہ گردی اور عیاشی کی رات ہیں ہزاروں مجھمان لڑکے اور ہزاروں مجھمان لڑکیاں عورتیں وہ سڑکوں پر ٹہلتی ہوئے نظر آتی ہیں کہاں جارے قبر سان جارے چاہوگا وہاں گربتی جلائیں جائیں اب وہاں قبر کی باقیدہ پرنٹنگ ہوتی ہے ایک دن دو دن پہلے قبر کو سفید رنگ سے پور دیا جاتا ہے اور پھر وہاں گربتیاں جلائی جاتی ہے اب بھئی تم اپنا نام زین العابدین کیوں رکھتے ہو تم خلق سین کیوں نہیں رکھتے بھگوان داس کیوں نہیں رکھتے یار تم کیوں بد نام کرتے ہو اسلام کو مسلمان کو اسی طرح کی عقید کہ روحیں آتی ہیں روحیں روحیں آتی تو قبر بھی چاہ کرتی گھر بھی کیوں روحیں آتی وہ ڈائن روم میں آئیں کچھن میں آئیں تو کچھ برکت ہو وہ ہماری سیس میں آئیں تو دو بندے ہماری بیوی کے بڑھ جائیں یہ وہاں چاہ جاتی ہیں کیا بکواس ہیں یہ کیا خرافات ہے دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر ایسی عقیدیں ہمارے اندر داخل ہو گئے اور یہ بھی میں سمجھ یہ کہ اندوستان کی جاہلوں کی روایات ہیں ایک بار میں امریکہ میں تھا ایک رات میں کہیں جا رہا تھا کسی شہر میں تو ہر گھر کے دروازے پر ہر گھر کی کھڑکی پر اجیب دراؤنے کھڑکے فورٹو لٹکے ہوئے اگر پانچ سال کا بچہ دیکھ لے تو اس کا فشابی نکل جائے چلائے میں دھوٹ شیطان خطرناک کھڑکے ان کی زبانیں نکلی ہوئی سینگیں بنی ہوئی کتنے بہت سے ہاتھ بربے ناخن اس کی مورتیاں اور اس کے مجسمیں ہر دروازے بلد کی یہ کیا بلد ہے تو پتا چلا کہ ان کے ہاں عقیدہ ہے کہ آج کی رات میں وہ منحوس خبیس روحی جہنم سے نکل کر آتی ہیں اور وہ جس گھر میں گز گئی بس اس گھر کا بیڑا غرق تو وہ جو جو لٹکے ہوئے خطرناک شیطان دیکھتی ہیں وہ تو وہ ڈر کے بھبرا جاتی اور اس گھر میں نہیں داخل ہوتی میں نے کہ بھئی سبحان اللہ جیسی روح ویسے فرشتے اللہ نے دنیا یہ دکھا دیا کہ اس گھر کے اندر جیسے لوگ رہتے ہیں وہ کیسے لوگ رہتے ہیں تم تو باہر سے آئے ہو دیں جہانتے ہیں دیکھو ایسے لوگ رہتے ہیں لگے ہیں باہر اس طرح کی خرافات ایک قوم سے دوسری قوم میں منتقل ہوتی ہیں قوموں کے عقیدے قوموں کے تصورات منتقل ہوتے ہیں اور علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان اجنبی تصورات سے ان فورن آئیڈیولوجیز سے بچائیں اور بتائیں لوگوں کو کہ بھائی شعبان کے مہینے کے دنوں کی گزارنے کی کیا طریقہ ہے اور شعبان کے مہینے کی رات وں سے گزارنے کا چاہ طریقہ ہے اور پندردی شعبان کی رات اللہ کے رسول نے کس طرح گزاری تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بقی تصریف لے گئے قبلستان تو وہاں بھی حضرت عائشہ نظر آتی ہے میں اس بات کو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ پندردی شعبان کی رات کے معمولات امت تک جو پہنچے ہیں اللہ کے رسول کے یہ زیادہ تر حضرت عائشہ کے ذریعے پہنچے چنانچہ قبلستان جانے کی جو روایت ہے اس دن ایک جلچس بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چپکے سے اٹھے قبلستان نکلنے کے لئے حضرت عائشہ تک نہیں بتایا دعا جو سکھائیں حضرت عائشہ کو تو یہ کہہ کہ سکھائیں کہ دعا یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھا دینا حضرت جبریل نے مجھ کو یہ دعا سکھائی تھی لیکن قبلستان جانے کے سلسلے میں آپ جو طرز اپنایا وہ یہ کہ آپ بلکل خاموشی سے ایسے وقت میں اٹھے جب آپ کے خیال میں حضرت عائشہ سو رہی تھی تو گویا قبلستان جانے والے عمل کو حضور نے تو ارادہ فرمایا کہ حضرت عائشہ تک کو پتہ نہ چلے لیکن حضرت عائشہ جاگ دیں اور وہ جو ان کو حضور کو نکلتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کچھ لوگوں کو حضور کی یہی سنت یاد ہے اور کچھ نہیں یاد نہ پیت پر پتھر باننے کی سنت یاد ہے نہ دین کے لیے پیروں کو زخمی کرانے کی سنت یاد ہے کئی نکاح کی سنت یاد ہے حضور کے ساتھ بھی لوگ مکاریاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت عائشہ کے دل میں خیال ہے کہ یہ تو آج میری باری اس میں حضور کہا جا رہے تو حضرت عائشہ پیچھے پیچھے چھپکے چھپکے چلی یہ دنی کہ حضرت عائشہ نے کوئی چیخنا چلانا شروع کر دیا ہو پیچھے بھی جگہ جا کہا رہی تو حضور آگے برتے گئے برتے گئے حضرت عائشہ پیچھے پیچھے جاتی رہی یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ عنہ قبرستان تشریف لے اور وہاں آپ دیر تک اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعاوں میں مصروف رہے اب ستی بات یہ ہے ہماری اوقات نہیں ہے کہ آپ وہاں پر اس وقت جا کر آپ نے دعاوں کو کرنا کیوں ضروری سمجھا یہ عطا اور آپ کے رب کے درمیان کا راز ہے ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ جو بات اللہ کے رسول ہمیں بتانا مناسب نہ سمجھیں ہم وہ بات حضور سے پوچھیں یہ ہمیں حق نہیں پہنچتا یہ بدترین درجے کی بے عدبی ہے اگر کوئی بات ہمارے لائق ہوتی تو حضور خود بتاتے ہیں کیا اللہ کے رسول نے کوئی بات چھپائی ہے کیا اللہ کے رسول نے علم کو پہنچانے میں کوئی کمزوری یا بخل سے کام لیا ہر وہ بات جس کا ہمارے علم میں آنا ضروری اور مفیس سمجھا آپ نے بلا کسی کمی کے بتائی اور آپ قبرستان سے واپس آئے اور بقیہ پوری رات آپ نے اس طرح سجدہ میں گزاری اس لیے بہت صفائی کے ساتھ عرض ہے کہ اس رات کو ادھر ادھر ٹہلنے میں اور مجموع میں بیٹھ کر دعائیں کرنے کی کوشش میں مت گزاریں اس رات کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے تنہائی میں گزاریں اور اس لیے تو وہ اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو پہنے سے ذکر کے ذریعے معمولات کی پابندی کے ذریعے تنہائی کے اعمال کا احتمام کے ذریعے تنہائی کے اعمال سے اپنی طبیعتوں کو پہلے سے معنوس کر لیتے ہیں تو جب وقت آتا ہے ایسے خاص اوقات لمحے جب آتے ہیں تو یہ پہلے سے بنی ہوئی عادت بہت کام آتی ہے بہت کام آتی اور اگر پہلے سے بنی ہوئی عادت نہیں ہوتی تو ایسے موقع پر بڑی شرمندگی ہوتی لیکن میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے اور اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں اور عزیزوں کو جن کی ابھی تک تنہائی میں لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی عادت نہیں پڑی ان سے ایک ترکیب بتاتا ہوں کہ رہیں تو آپ اپنے گھر کے اندر گھر کے باہر میں مکلے عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں آ جائیں اور گھر میں ایسا ماحول بنا دیں بچے بھی تلاوت کر رہے ہوں بچے بھی نماز پڑھ رہے ہوں گھر کی مصورات بھی دعا میں لگی ہوں کوئی ہر جنی گھر میں اپنی بیوی بچوں کو بٹھا کر آپ تھوڑی سی اس وقت دعا مانگ لیں آپ دعا کر دیں بچے آمین کہ دیں آپ کے بچوں بچوں میں سے کوئی دعا کر دیں آپ آمین کہ دیں کچھ وقت ایسے گزار لیں کچھ تنہائی میں گزار لیں کچھ چند رکعت نفل میں اور لمبے سجدوں میں گزار لیں دیکھتے ہی دیکھتے رات گزر جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا اور انشاءاللہ یہ رات وہ سب کچھ دلا کر جائے گی جو یہ رات دینے کے لئے اللہ بھجھ دیں ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں اے خدا یا گناہ گار ہوں میں